اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ رفیس کزین میں ایک بار پھر خوش شام دید آج ہم مزدہ سے ترکش کباب بنا جارہے ہیں اس کے ساتھ ہم پوری پراتھی بنائیں گے جو آپ کے ان کا ترکش کباب کو مزہ دوبالہ کر دیں گے اس کے لئے جو انگریڈینٹس شائع ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں اس کو آپ فائنلی چاپ کر لیں گارلک گرین انین چلیز اینڈ ریڈ بیل پیپر اسے اچھے سے آپ چاپ کر لیں انین کو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اپنے گرینڈر میں اس کے بعد ہم اس میں گارلک بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں اپنا کیمہ ایڈ کریں گے کیونکہ کیمے ہمیں جوسس سارے انین گارلک کے ایڈ ہو جائیں گے پھر ہم اس کے بعد جو دونوں بیل پیپر ہیں اسے ایڈ کریں گے کورینڈر اور گرین چلیز اس کے ساتھ اب ہم نے کٹی بھی لال مرچ دالی اس کے بعد ہم نے پیپرکا پاورڈر اور ڈرائی روستڈ کورینڈر اور کیومن پاورڈر ہم نے ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے پیپرکا پاورڈر ایڈ کیا اب ہم ٹو ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں اس میں کیونکہ یہ کیمے میں ہماری فیٹس تو ایڈ ہیں لیکن ساتھ میں ہم جب اس کے ساتھ بٹر ایڈ کرتے ہیں تو یہ اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت جوسی بنتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے اب ہم پراتو کا مکسچر آپ نے صرف ڈو میں 500 گرامز ہم نے آٹا لیا اس میں نمک دال کے اور آئل دال کر آپ نے گون لیا اس کے بعد آپ اسے بلکل باریک فائنلی بلکل پوریوں کے برابر پراتو کو بیلیں گے اس میں ایڈ کریں گے جس طرح ہم آئل اندر لگاتے ہیں پھر ہم آئل لگا کے جس طرح میں فولڈ کرنا آپ کو بتا رہی ہوں سیم اسی ٹیکچر میں آپ نے فولڈ کرنا ہے اور دیکھیں اس طرح بلکل باریک رول بناتے ہوئے آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے تاکہ ہماری ان پراتو کی جو الگ الگ پرت بنے گی اس سے اس کے جو ہیں فلیکی نیس بھی آئے گی اس میں کرسپ نیس بھی آئے گی اور بہت زبردست قسم کے پراتویں ہمارے تیار جائیں گے لیکن وہ پوریوں کی طرح باریک قسم کے ہوں گے اور آپ یقین کریں یہ اتنے ڈیلیکیٹ اتنے سوفٹ اور آئل لس آئل میں بنے پوریاں ہم جب بناتے ہیں تو وہ زیادہ آئل ہونے کی وجہ سے ہیوی ہو جاتی ہیں لیکن یہ پراتے کباب کے ساتھ ان کا مزہ ہی کچھ اور ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لائٹ ہمیں نون سٹک اپنا پین لیا اس میں ہم نے ہلکا سا براشنگ کیے صرف آئل کی تاکہ یہ دیکھیں آپ اس پراتوں کو آپ دیکھیں میں کس طرح بنا رہی ہوں اور یہ اتنے اچھے ٹیسٹ کے ہوں گے اتنے لائٹ ویٹ میں ہوں گے اس میں ہمیں بلکل بھی زیادہ آئل نہیں لگانا ہے بلکل ایک سائٹ سے جب ہم ڈرائے پہلے اسے فرائے کریں گے پھر ہم نے اس میں بلکل ون ٹی سپون کے قریب آئل لگایا ہے میں تو آلیف آئل لگایا ہے کیونکہ ترکش کھانوں میں زیادہ تر آلیف آئل یوز ہوتا ہے تو میں زیادہ تر اس میں آلیف آئل ہی شامل کیا یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ لیں اس کا آپ کلر دیکھیں اور کھانے کا تو آپ نہ ہی پوچھیں بلکل آپ اتنے لائٹ پراتھے ہیں کہ ایک آدمی آرام سے دو پراتھے کھا سکتا ہے آپ اس کی شکل دیکھ لیں آپ اس کا کلر اور اروما کی تو آپ بات ہی چھوڑ لیں اس کے بعد اب ہمارے کباب ہمارے سامنے آ گئے ہیں جو ہم نے میرینیٹ کیے تھے اب ہم نے ایک پانی کا بول لیا اس میں ایک چمچ آئل شامل کیا تاکہ ہمارے کباب اچھے سے ہمارے ہاتھوں پر ان کا بیٹر چپکے نہیں ایک ہم نے سٹک لے لیے وڈن سپون کے بیک سائیڈ سے میں اس کو کباب بنا رہی ہوں کیونکہ سی کباب ہیں اس کو بیچ میں ہالو رکھنا ہے تاکہ ہم کبابوں کا جو ہے اندر بہار سے بہت اچھے سے یہ فرائے ہو سکیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میں جس وے میں اسے کیمہ کو لگا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح اسٹک پر کیمہ لگانا ہے یہ ہالو ہو جائے گا ہالو سے بیٹ سے سے خالی خالی ہونا ہے اور اس کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ڈیزائن بھی لگانا ہے اس طرح میں نے جیسے اپنے فنگر کو پریس کر کے اسے اب یہ ایزی لی آپ کا اتر بھی جائے گا کیونکہ ہم نے اس پر پہلے اوائل لگایا تھا اب جس وے میں میں کبابوں کو رکھ رہی ہوں سیم آپ نے اسی طرح بھی کبابوں کو ذرا تھوڑا سے بڑے سائز میں بنانے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ نے بلکل چھوٹ اسٹیالو فرائن کرنی ہے سمال اماؤنٹ میں اوائل ہم نے لگانا ہے ہم نے زیادہ اسے ڈیپ فرائنے ہی کرنے آپ بنا سکتے ہیں اس پر بہت اچھے سمارک آ جائیں گے لیکن مجھے کوئنٹیٹی وائز زیادہ بنانے تھے اس لیے میں نے جو ہے نون سٹک پین توا جسے کہتے ہیں اس پر بنا رہی ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو فریگننس میں فیل کر رہی تھی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا ڈیلیکٹ ٹیکسچر کبابوں کا کیونکہ بیل پیپر جب آپ ریڈ ڈ گرین ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے نوملی ہم ہرا دھنیا یوز کرتے ہیں لیکن اس میں پارسلے آپ ڈالیں تو وہ زیادہ مزے کا اروما دیتا ہے اور اس کے بعد لائٹ سے مسالے ہوتے ہیں سوٹ سے کباب اور اس کا ٹیسٹ ہی بہت یونیک سا سامنے آیا اور مجھے اچھا لگا اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی تو جناب یہ دیکھ لیں ہم نے جو کباب ڈن ہونے والے تھے ان کو سائٹ پہ کیا اور پیچ میں ہم لوگوں نے اور کباب شامل کی اب یہ فائنل لپ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کباب کی اور آپ یقین کریں کہ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے پلیس چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں اب جو کباب ہمارے ڈن ہو گئے تھے اسے ہم نے زیادہ ڈرائی نہیں کرنا تاکہ ان کا اندر کے جوسز جو ہیں وہ سوفنیس کے ساتھ برقرار رہیں اور ہمیں مزہ بھی آئے اور یہ ہمارے ریسٹ آف کباب بھی ڈن ہو گئے اب ہم نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو پوری پراتھے بنائے تھے بہت کونٹیٹی میں میرے گھر پہ ڈنر تھا تو میں نے اس کو بہت کونٹیٹی میں بنائے تھے آپ کی جتنی ریکوائیمنٹ ہو اس میں آپ میں نے ہاف کیجی میں تقریباً یہ ہمارے بارہ پراتھے بن گئے تھے بارہ سے چودہ پراتھے میرے بن گئے تھے ہاف کیجی میں آپ کو جتنی ریکوائیڈ ہو آپ اس طرح اسے فول کر کے پراتھوں کو سائٹ پہ رکھیں بیچ میں آپ ایک کباب رکھیں اس کے اوپر سیلڈ ہم نے ڈالا اور اس کے اوپر ہم کباب کو پلیس کریں اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیکوریشن کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ پریزنٹیبل لگے اور دیکھنے میں جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ یقیناً کھانے والوں کو بہت پسند آتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دو ڈپ بنائی ہے ایک ہم نے وہی دھنیا پودینہ ٹیمیٹو اور املی زیرہ نمک لہسن ڈال کے اور دوسری ہم نے ایک اور ڈپ بنائی ہے میونیز میں ہم نے گارلک پاوڈر اور چکن پاوڈر شامل کر کے ایک مزیدار سی آپ کا فائنل لک پریزن تیار hope you like it please do like and subscribe my channel and please press bell icon یہ مزیدار سے ترکیش کباب تیار ہے see you next time till then اللہ حافظ take care of yourself